اسلام علیکم کیسے آپ سب دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں خوش رہوں گے آباد ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں میرے اللہ کا کرم ہے آپ میرے چینل پر آئیں دوبارہ سے اگر آئیں تو اگر آپ نہیں ہیں تو یہاں پیچی میں بڑی ہی کوشش کر رہی ہوں یہ جو بڑا ہی نیوسنس باٹلز ہوتی ہیں یہ جو ہوتی ہے نا میں سے تیل نکلے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے بھئی دو باٹلز ڈیفرنڈ 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 ڈیوز کی ہیں اور کیا کرتی ہوں کہ جب میں فیڈ اپ ہو جاتی ہوں تو پھر میں نکال کے ہی نا ڈیوز کر لیتی ہوتی ہوں کھول کے نکھنا تو ویسے تو یہ اچھی ہے بکہز تھوڑا کم تیل نکلتا ہے اس میں کبھی کبھی انوئنگ بھی ہو جاتی ہیں جب آپ کو زیادہ تیل چاہیے ہوتا تو خیر تو یہ تھی کہانی اس باٹل کی ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو ریسپی کیا ہے ریسپی بہت ہی سمپل ہے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے تیل ڈالا ہے اور اس میں جنڈر گالک کا پیس ڈالا ہے اور اب میں یہ دیکھیں بچا ہوا رات کا میرا سالن تھا مٹن کا اور یہ میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں جی میں بنا رہی ہوں پلاؤ اس میں میں نے کچھ ایکسٹر سپائس جس میں تھا صرف میرے ہیال سے گرم مسالہ اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے میں نے اور باقی آپ نے بس اس کو تھوڑا سا ہیٹ دے دینی ہے کیونکہ یہ اوریڈی کوکٹ ہے اور پانی ڈال دینا ہے اور اوپر سے ایسے چاول ڈال دینے چاول میں نے بگوکے رکھی ہوئے تھے آدھا گھنٹہ پہلے کم اس کم آدھا گھنٹہ چاول بگویا کریں تاکہ اچھے بنیں اور یہ میں پاٹ میں جو ہے نا بارہ منٹ میں اس کو دم آ جاتا ہے اور یہ ریڈی ہو جاتے ہیں خود بخود اس میں اور ویسے بھی آپ کوکر پہ بھی بنا سکتے ہیں سیم پروسیجر ہے اویسلی آپ کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم سٹانڈ کرنا پڑتا ہے اچھا جی وہ ادھر بن رہے تھے تو میں نے اپنی کیچن کی سپائی کر لیا یہاں پہ کیچن ساف کر دیا میں نے اور اتنی دیر میں دیکھیں جی یہ بھی اس کے بھی ٹوال ملنز پورے ہو گیا ہیں انڈ ہو گیا ہے اور ہم اب اس کو چک کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں یوشلی تو اچھے بنتے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کیسے بنے تھے اچھا جی تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کی لوگ آئی ہے چاولوں کی رائس کی ویسے یہ بڑے ہی اچھے بنے تھے vlog تھوڑا پرانا ہے بچہ میرے پاس کلپ پڑی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو یہ دیکھیں یہ ان کا لوگ اس طرح کا آیا ہے ہن جی برسے کے بنے تھے اچھے بنے تھے کلے کلے بنے تھے اور ہماری ایک میل ریڈی ہوگی تھی لیفٹ آور کھانے سے تو اور کیا چاہیے ہمیں آج کل کی مہنگائی میں اتنا ہارڈ چیز ایکسپینسیو ہوگی ہے نا بندہ خوف ہی کھا جاتا ہے دکان سے تھوڑی سی چیزیں لاؤ تو میں تو کتنی دفعہ نہ دوبارہ سے ریسیٹ چیک کرتی ہوں کہ یہ سیئی پرائس لگائی ہے کہ نہیں اچھا جی تو یہاں پہ جی یہ کل کا ویلاغ ہے اور کل ہم گئے تھے جی کار واش پہ اور یہاں پہ دیکھیں میں اور خورو میں اور یہاں پہ یہ لائٹس آگئی ہیں اور یوکے کا یہ سب سے اچھی بات ہے کہ پیڈیسٹریانز کو جو روڈ نہیں جو بیزی روڈ ہوتے ہیں وہاں پہ پیلیکن کراسنگ لگی ہوتی ہے اسپیشلی نیر سکول اور کسی اس طرح کی بیزی جگہ پہ تو تاکہ عرام سے بچے بھی اور ایڈلٹس بھی روڈ کرسکے تو یہاں پہ ہر کسی کو رول فالو کرنا ہوتا ہے رول اف لو جیسے کہتے ہیں وہ فالو کرنا ہوتا ہے اور اور ہاں بس یہ یہ ہی کہنا چاہتی تھی یہ ہی بتانا چاہتی تھی حجزی تو یہاں پہ پھر جی ہم آگے ہیں یہاں پہ یہ سخفناک سی کار واش پہ اور یہ اتنا ڈراتی ہے اتنا ڈراتی ہے نا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو اور یہاں پہ تو چلو یہ جو جب یہ اس طرح کی یہ لگے ہوتے ہیں نا کیا کہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو فین ہے فین تو نہیں ہے یہ برشیز ہیں اچھا تو جب یہ برش ہو رہا ہوتا ہے نا تو سوپ پڑ رہا ہوتا تو it's okay ٹھیک ہے یہ یہ بندہ برداشت کر لیتا ہے this isn't a big deal پر اس سے آگے کا جو سٹیپ ہوتا ہے اچھا گاڑی یہاں پہ آپ بلکل نیوٹرول میں کر دیتی ہو انجن آف کر دیتی ہو یہ خود ہی چلتی ہے گاڑی اس میں ٹھیک ہے وہ آگے جاتی 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 یہ جو ہے نا سب سے بڑی خوفناک چیز ہے جس پہ آلٹرہ ہیچ ڈی پرو شیلڈ رکھا ہوا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بلکل گاڑی کو اپنے پاس لے جاتی ہے بلکل آپ کی وینڈ سکرین کے پاس آ جاتی ہے یہاں پہ میں نے کوئی زوم نہیں کیا ہوا کوئی کچھ نہیں کیا ہوا یہ لٹرلی اتنے ہی گاڑی کے پاس آتی ہے اور یہ ہے یہ فین ہے بیسیکلی یہ آپ کا ووٹر ڈرائی کرتی ہے یہ دیکھیں یہ پانی کے جو ہے نا ڈراپس یہ اوپر اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اتنے ہی سکرین کے پاس آ جاتی ہے نا لگتا ہے اب ہی اندر آ جائے گا یہ اور ہم جو ہے نا اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اللہ معاف کرے کسی دن یہ خراب نہ ہو جائے کیونکہ یہ بہت ہی کلوز ہوتی ہے بہت ہی کلوز ہوتی ہے اچھا تو خیر اللہ اللہ کر کے اور یہ ڈرائی کرنے والے یہ دوسرے وائپر آ جاتے ہیں فارم کے جوتے ہیں اور یہ اس سے اس طرح کی ڈرائی ہو چاہتی ہے گاڑی تو اچھی سی صاف ہو کے نا دوپ نکلی ہوئی تھی تو ہم کہتے ہیں چلے گاڑی کی کار واش کروا لیتے ہیں تو ہم نے پھر کار واش کروای تھی یہاں پہ اور تھوڑا سا وہ انگلیش میں کہتے ہوتے ہیں my heart skipped a beat تو یہ نا میرا بھی ہارٹ بلکہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہی ہو گیا تھا جب یہ ایسا ہوتا تو خیر پھر ہم آئے ہیں جی کاسکو اور کاسکو میں آپ کو پتہ ہے جو UK میں رہتے ہیں یہ بہت بڑا ویرہوس ہے اور یہاں پہ ہول سیلرز آتے ہیں اور چیزیں لیتے ہیں تو اس کا vlog نہیں بنایا میں نے میرا دلی نہیں کار رہا تھا بنانے کا کبھی کبھی نا میں بلکل ہی نا پتہ نہیں مجھے کوئی نظر لگی ہے کیا ہوا ہے میرا دلی نہیں کرتا اب جو ہے نا کیمرہ بنانے کا vlog کبھی کبھی دل کرتا ہے کبھی کبھی نہیں کرتا اچھا جی تو یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں مگائی تھی ٹیمو سے ٹیمو ایک اپ ہے چائنیز اپ ہے اور چائنہ سے آتی ہیں یہ چیزیں اور یہ جو دیکھیں جی میرا کیمرہ بھی پتہ نہیں کہاں کیسے رکھا ہوا ہے ام سوری ابائیت تیٹ سوری ابائیت کیمرہ تو بس آپ دیکھ لیں کہ میں نے کیا کیا مگایا ہے بلکل گھر کی چیزیں تھوڑی سوڑی تھوڑی تھوڑی چھوڑی 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 سٹٹرنگ اس وال تو بس یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ہے ایک ڈیجیٹل سپون جو آپ میجر کر کے اس کے ساتھ کھا لیتے ہو اگر آپ نے کونٹیٹی میجر کرنی ہے تو یہ سپون کے ساتھ بھی آپ میجر کر سکتے ہو یہ ہے جی کیا کہتے ہیں ان کو یار نہیں بھول گئی ہوں اسنس نہیں ہے یہ کچھ اور ہیں ان کو کچھ اور کہتے ہیں بچ یہ فریگرنس ہے بیسیکلی جیسے کہ اگر بٹی ہوتی ہے اور آپ انہیں جلاتے ہو اور اس سے خوشبو آتی ہے تو یہ لیوینڈر کے تھے لیوینڈر کہتے ہیں اچھا ہوتا ہے آپ کے گھر کے لیے کالمینگ ایفیکٹ دیتا ہے گھر میں اگر آپ سٹریسٹ آؤٹ ہیں تو یہ ہلپ کرتا ہے مجھے نہیں پتا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بٹ جب آپ سٹریسٹ ہوتے ہیں انہوں تو لیوینڈر کا باپ بھی آجائے کچھ نہیں ہو سکتا خیر یہ جو ہے اچھا اس کے علاوہ یہ میں نے مگائی تھی یہ ہے جی کورز جیسے کہ یہ کپ میں آپ کا کچھ بچ کیا تو یہ ڈیفرنٹ سائزز میں نے مگائیں پلیٹ سائزز بھی ہیں باکس سائز بھی ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سائزز یہ پیکٹ آیا ایک ہی آیا یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ کیا مگائی میں نے اچھا ایک سپون آپ نے دیکھی تھے دیجٹل سپون وہ کام ہی نہیں کر رہی تھی پتہ نہیں اس کی بیٹری حراب ہے چیک کروں گی اب بعد میں ابھی تک ڈالی نہیں میں نے بیٹری تو ایک یہ ٹرے مگائی تھی گولڈ کلر کی میں استہ اپنی چیزیں گھر میں مجھے گولڈ پسند آج گولڈ چیزیں لینے کا شوک چڑھا ہوا ہے تو میں یہ دیکھیں یہ بھی میں نے مگائے اور یہ بہور کے لئے ہوتے ہیں یا جو یہ اس کے لئے ان کو بھی رکھ کے آپ جلا سکتے ہو تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کی کچھ بنے ہوئے ویسے تو یہ میں نے دیکھے تھے رمضان میں مگانے کے لئے دیکور کے لئے تو پھر دیر ہوگی پتہ نہیں کچھ چیزیں چال رہی تھی لائف میں تو بس نہیں مگایا اور اب میں نے پھر یہ اوڈر تھو کر دیا تھا اور یہ چیزیں میری آگی تھی یہ دیکھ کتا خوبصورت ہم سوری بات کیمرہ یہ الٹا نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے کیمرہ یا ایسے رکھا ہوا ہے سیٹ کیا ہو ہے تو اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں ہمیں لائفنڈر میں نے سپرٹ مگایا یہ میں نے سپرٹ مگایا یہ میں نے خود اس طرح کر کے رکھیں ویسے یہ ٹرے میں آپ کہیں بھی رکھتے سکتے ہنجی آپ کہیں بھی ان کو رکھتے ہیں آپ کی مرضی سپرٹ کر کے دیفرن دیفرن روم میں رکھتے ہیں کہ یہ ایسنس بن کریں گی تو جس بھی لائٹر دے دو تاکہ میں ان کو جلا چیک کر ہوں کہ خوشبو آتی ہے خوشبو تو بلکل تھوڑی سی آ رہی تھی اتنی زیادہ نہیں آ رہی تھی مجھے ویسے ہی اس ایک دیکھور بھی اچھا لگتا تھا اس لیے میں مگایا تھا اچھا جی ہنجی تو آپ اس دیکھور اس کو ایسنس وہ میرے کلپ فورڈ کر دیا تو تھوڑا تھوڑا دھو اپی آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ سپون ہے تو میں اس کو آن کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو آن ہی نہیں ہو رہی تھی بیٹری بیٹری چک کی ہے تو اب مجھے لگتا نہیں بیٹری ڈال لی پڑے گی کی اس میں گرامز ہوتے ہیں آپ پوشن کنٹرول کر رہے ہیں تو آپ کون فلیک سپون سے میزر کر لیا کریں اس میں آپ کو سکیل پہ پھر نہیں میزر کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا نیوسنس ہو جاتا ہے اس لیے اور اس کے لاوہ میں نے مگایا اور یہ مجھے پتا نہیں ہے اس کا نام کیا ہے آپ خود ہی کر لیں گی یہ کیا ہے تو یہ میں نے تیل کے لیے مگایا ہے جب میں باٹل ریفل کرتی ہوں تو ایک باٹل سے دوسری میں ڈال لے کے لیے ہا جی تو بس آج کا بلوگ یہاں پہ انٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تینکیو سو مچ فور واشنگ اپنا بہت سارا کیار رکھئے گا مجھے اپنی دعا ضرور یاد رکھئے گا میں آپ کو رکھوں گی انشاءاللہ اور بس میرے ساتھ میرے بلوگ دیکھتے رہے گا اور if آپ سبسکرائب don't forget to سبسکرائب like and شیئر ما چانل thank you سو مچ سم یہ کہتے ہیں تو میں بھی کہہ دوں حج حکی جی اللہ حافظ